الحمدللہ وحدہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَوْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ قابل احترام جامعہ کاشیف الولوم کے صدر محترم اور استاد محترم حضرت مفتی داود احمد صاحب اور دشن سائن انگلیش میڈیم اسکول انگلیش میڈیم اسکول اور گجراتی میڈیم اسکول کیپنیس سپال صاحبان اور تمام اسٹاف اور حضرات علماء اکرام اور عزیز بچوں گزشتہ سال بھی میں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا تھا آج پھر سے اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ ہمارا علماء کا طبقہ اس مسئلے کے سلسلے میں مذبذب ہیں توجہ فرمائیں جب ایسے یوم آزادی یا یوم جمہوری چھبیس زنوری یا پندرہ آگستہ کادین آتا ہے اور ہمارے ملک کے جنڈے کو علم کو لہرانے اور فیزا کے اندر بلند کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے سلامی دی جاتی ہے تو آخر مسئلہ کیا ہے اس کا تو مسئلے کی وضاعت اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم تذبذب میں نہ رہے پشو پیش میں نہ رہے کہ کریں یا نہ کریں چار مستند کتابوں کے حوالے سے فتاوہ کے حوالے سے میں یہ بات ارض کر رہا ہوں فتاوہ دارلم دیوبند جلد چار صفحہ پانسو چورانوے پانسو انتر پر مذکور ہے اور کفایت المفتی مفتی عاظم ہین مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرکدہو کے فتاوہ نووی جلد صفحہ تین سو ارسٹھ پر یہ مرکوم ہے اور فتاوہ رحیم یا سید مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری ہمارے گجرات کے مائناز مفتی گزرے ہیں نور اللہ مرکدہو ان کے چھتی جلد میں فتاوہ کی دو سو اٹھاسی صفحہ پر ہے اور جدید فقی مسائل چار سو سٹھ سٹھ صفحہ پر ہے اور فتاوہ دالم زکریہ ساتوی جلد صفحہ پیتالیس پر ہے یہ سوال جو ہمارے دلوں میں اٹھ رہا ہے وہ سوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قومی جنڈے کو سلامی دینا جائز ہے یا نہیں تاکہ ہمارے علماء حضرات کی دل سے تزبزو ختم ہو جائے قومی جنڈے کو سلامی دینا جائز ہی یا نہیں برائے مہربانی جواب انعیت فرما کر انداللہ معجور ہوں پانچوں کتابوں کے حوالے کے بعد پانچوں کتابوں کے حوالے کے بعد اس کا جو لب لباب اور خلاصہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے اس کو بہت توجہ سے سنیں اور اس کو آپ اس کو نقل بھی کر سکتے ہیں دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں کہ مذکورہ بالا فتاوہ کی روشنی میں جو پانچ میں نے کتابوں کے حوالے دیئے جو کہ وقت کی گنجائش نہیں ہے میں نے آپ کو حوالے دے دیئے آپ اس میں پڑ سکتے ہیں ان پانچوں کتابوں کے حوالے کے بعد جو اس کا خلاصہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ان فتاوہ کی روشنی میں یہ مفتی صاحب ہیں یہ مرکز البحث والافتال جامیت الاسلامیہ اشرف العلم بمبئی وہ فرما رہے ہیں کہ ان فتاوہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت بوقت ضرورت جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان کی جو سیاسی صورتحال ہے ہمارے ملک ہندوستان کی جو سیاسی صورتحال ہے جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے بات سمجھ میں آئی اب بازے مرتبہ ہمارے پینسی فال صاحب سے بھی میں ارز کروں گا کہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ مضبضب ہوتا ہے دیں نہ دیں کیا کریں کیسے کھڑے رہیں تو اس کا میں نے خلاصہ ارز کر دیا آگے سنیں کہ سیاسی صورتحال ہے تو جنڈے کو سلامی دینا جائز ہے ہاں جہاں تک ہو سکے بچنا ممکن ہو تو کوشیس کریں لیکن اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے مدرسوں میں اس وقت ہمارے روح روا ہمارے اکابیر امت جن کا سایہ صفقت اس وقت امت پر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے ہم دعا کریں اللہ صحت آفیت کے ساتھ جمعیت علمائی ہند کے صدر جناب حضرت اقدس سید ارشد مدنی بن اساد مدنی دامت برکاتہم انہوں نے اس وقت پندرہ اگستہ سے پہلے باقاعدہ اس کا احتمام فرمایا اور پورے صوبے کے اندر اور پورے ملک کے اندر اس بات کی تاقید فرمائی کہ ہمارا ہر مدرسہ ہماری ہر اسکول ہماری ہر کالیج ہماری ہر یوریورسٹی اس کے اندر پرچم کو لہرائے جائے اور سارے جہاں سے اچھا گایا جائے اس کی بہت بڑی تاقید اس وقت تکی ہے تو سیاسی صورت حال کے پیش نظر اس کے بعد بھی لکھا ہے ہاں البتہ ان کے سامنے جھکنا چونکہ ہم جھکتے تو نہیں ہیں ہاں جھکتے ایک اللہ کے سامنے ہیں کشور کے سامنے ہیں اور ہر مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے کہ جھکا جائے گا سجدہ کیا جائے گا وہ تو مالی کے حقیقی اور کھالی کے حقیقی کے سامنے ہوگا جسے ہم اللہ اور شور کے نام سے یاد کرتے ہیں تو اس مسئلے کی میں نے وضعت اس لیے کی کہ پچھلے سال بھی لوگ تزبزب میں تھے کہ کریں کیا کریں سلامی دے نہ دیں شرعی نکتہ نظر سے فتاوہ کی روشنی میں ہمیں ملک کی صورتحال اس بات کی طرف آمادہ کر رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کی جائے ہمارے قومی پرچم یہ ہمارے ملک کی ایک شان ہے شان ہمارے ملک کی ایک شان ہے ہمارے شہیدوں نے ان کو اپنے سروں پر اور اپنے سینوں پر باندھ کر کے اس ملک کے بچانے کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی ہے اب چونکہ ہمارے استاد محترم کی بھی بات ہونی ہے اور چونکہ میرا جو موضوع ہے یہ بہت طویل ہے سن 1498 سے شروع ہو رہا ہے اور 1857 کی جنگ آزادی جو آخری موڑ پر تھی آخری جو ایک تحریک چلی ہے 1857 کی وہاں اور اس کے بعد 1902 میں جا کر کے پھر ہمارے شیخ علیہ السلام مولانا محمود حسن دیووندی رحمت اللہ علیہ نے جب تین سال اور کچھ ماہ مالٹا کی جیل میں گزار کر یہ کوئی معمولی زندگی نہیں ہے معمولی عرصہ نہیں ہے چھوٹا سا وقت نہیں ہے اور جب یہ گھر سے گئے تھے تو گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ واپس آئیں گے یا نہ آئیں گے اور مالٹا کی جیل جو برطانیہ لندن سے قریب ایک جزیرے کے اندر ان کو جس کو کالے پانی کی سزا کہا جاتا ہے تین سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں انہوں نے اپنا قیام کیا ٹھیرے روکے اور انگریزوں کے ظلم تشدد کو برداشت کیا بہرحال ایک لمبی ایک گفتگو ہے طویل بات ہے میں ان ساری چیزوں کو حضب کر رہا ہوں صرف و شائر کا یہ شیر ہمارے لیے بیدار ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں ہم ہی نہیں جانتے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کتنی قربانیاں دی ہے ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب دے کر کے جو ہو سکتا ہے آپ کے دلوں میں بھی اٹھ رہا ہو کہ آخر اٹھارہ یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے یہ اس کی سب سے پہلی جو بنیاد بنی ہے سب سے پہلا ماری کا اور سب سے پہلے نبر آزما جو ہوئے ہیں اور سب سے پہلی جنگ جو انگریزوں سے کی ہے یہ سترہ سو ستاون کے اندر پلاسی کے میدان میں جو بنگال کے اندر آج بھی موجود ہے جو نواب سیراج الدولہ جو تئیس سال کی کم عرصہ میں کم عمر کے اندر تئیس سال کی کم عمری کے اندر نواب سیراج الدولہ جب اپنی تخت پر بھی راج مان ہوئے ہیں اور پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جب انہوں نے مقابلہ کیا ہے آج بھی وہ میدان موجود ہے ایک مرتبہ میرا جانا ہوا ان کا محل قابل دید ہے دیکھنے کا قابل ہے اور اس محل کا نام ہزاری دوار ایک ہزار سے زیادہ ان کے دروازے ہیں اپنے محل کے اندر وہ عیش آرام سے رہ سکتے تھے اپنے محل کے اندر آفیت اور سکن والی زندگی گزار سکتے تھے لیکن اللہ کے قسم ان کے سامنے ایک مسئلہ محتی صاحب یہ بھی سامنے آتا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اگر تھی یہ حدیث کا جوز نہیں حدیث پاک میں یہ مذکر نہیں لیکن میں ارزہ کرتا چلوں کہ ہمارے وراب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے اور ہم اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا نے جب اپنے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا وطن کی محبت کا ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہو رہی ہے جب آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا تھا مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے آپ بار بار مور کر کے قابت اللہ کو دیکھتے تھے مکہ کی سرزمین کو اور قابت اللہ کو خطاب فرما کر یہ کہہ رہے تھے کہ اے سرزمین مکہ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میرا جینہ تنگ نہ کرتے مجھ پر زیادت ہی نہ کرتے اللہ کے احکامات کو جاری کرنے کے لیے صد باب اور روڑا اور رکاوٹ نہ بنتے تو میں ہرگیز یہ مکہ کی سرزمین کو نہ چھوڑتا یہ محبت کا ثبوت آپ کے عمل سے اگرچہ مل رہا ہے اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے مسائل چونکہ اس کا میں خلاصہ کرتا چلوں کہ بھئی یہ ہم جو پندرہ آگست یا یہ کہ چھبیس جنوری یوم جمہوریہ یا یوم آزادی کا دن منا رہے آخر کیا ہے تو محبت وطن کی محبت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اچھا بھئی تو پلاسی کے میدان کے اندر نواب سیراج الدولہ نے سب سے پہلی جنگ لڑی ہے اور اس کے بعد اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب انہوں نے شکست تکھائی اور شہید ہو گئے ہیں برادران وطن کچھ ان کے شامل حال تھے ان کے ساتھ تھے اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب یہ شکست تکھا گئے اس کے بعد انگریز آگے بڑے ہیں اور سترہ سو ستاون کے بعد انہوں نے سترہ سو نینانوے کے اندر سترہ سو نینانوے کے اندر ان کے قریب کی جو بہت بڑی ریاست تھی جسے ریاست محسور کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں یہ جملہ آج بھی کتابوں کے اندر ہندوستان کے اتحاس میں ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ میسور کی اس سلطنت کو سلطنت خدادات کہتے تھے سلطنت خدادات کہتے تھے یہ اس کا نام تھا کہ اللہ کی دی ہوئی یہ سلطنت ہے مالک کی دی ہوئی یہ سلطنت ہے یہ حکومت ہے عشور کی عطا کی ہوئی یہ سلطنت ہے سلطنت خدادات جس سے کہا جاتا تھا جس کی سیٹ پر اور جس کی گدی پر جو بیراجمان تھے جسے دنیا شہر محسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے نام سے یاد کرتے ہیں معاف کرنا پچھلے موقع پر بھی میں نے اپنے ساتھیوں سے گزارش کی تھی کہ ہم نے کچھ جھل کیاں اور کچھ اس کی سیمپل بتائے تھے کہ ہمارے سپود ہمارے غازی اس ملک کے اوپر قربان ہونے والے یہ ہمارے آزادی وطن کے متوالے اور ہیرو کیسے تھے ان کے کچھ ہم نے موڈل اور اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے پیش کی تھی لیکن اس وقت ہم سے یہ میس ہوئی کہ جناب شہر محسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کا جو ہم نے ہلیا یہاں بھی پیش کیا تھا اگرچہ یہ چھوٹا بچہ تھا میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کہ بھائی ان کی ڈاڑی تھی سنت رسول ان کے چہرے پر تھی لہٰذا ہم اگر پیش کریں گے تو ویسائی پیش کریں گے یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ان کا ثبوت چاہیے ان کی دلیل چاہیے ان کا پروف چاہیے آپ چلے جائیں سارے ہندوستان کی تاریخ آج بھی جنہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا جنہوں نے ناپاک اس ملک پر اپنا قبضہ جمعیا تھا آج بھی انہوں نے اس ملک کی تاریخ کو اپنے ملک کے اندر میوزیم اور لائبری کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہے آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیرے میسور ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کیسے تھے تو لندن کے اندر پاپر لندن کے کیپٹل کے اندر انڈیا لائبریری میں چلے جائیں انڈیا لائبریری کے اندر ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا اوریزنل اور صحیح معنی میں جیسے تھے ویسا فوٹو آج بھی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے ان کے ہاتھ میں اور ڈاڑی مبارک ان کے چہرے پر روشن اور تابناک ہے بہرحال میں ارز کر رہا تھا ہمیں اپنی بات نہیں ہاں ہماری کتابوں میں جو ہو ان کا سیریل جو بنایا گیا ہو ان کا پکچر جو بھی بیانت بتایا گیا ہو یہ الگ مسئلہ ہے ان کی اپنی بات ہے لیکن صحیح پروف اور دلیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات ارز کر دی اب ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے جنگ کی ہے سترہ سو نینانوے کے اندر سرنگا پھٹنم کے علاقے کے اندر بڑے میدان میں اور ان کی مختصر دینی زندگی کو میں آپ کے سامنے دو لفظوں میں ارز کر دوں سلطان ٹپو شہید رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جب سے یہ بالغ ہوئے تھے عمر لائک ہوئے تھے اس وقت سے لے کر ان کی فرض نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی یہ صاحب ترتیب انسان تھے حتیٰ کہ لکھائے تاریخ اور اتحاس کے اندر جس دن زندگی کا آخری دن تھا انگریزوں سے نبردازمہ تھے میدان کارزار میں تھے سرنگا پٹنم کے میدان میں جب آئے ہیں صبح کے وقت آخری دن آخری زندگی کے لمحے آخری زندگی کی گھڑیاں ہیں تحجد کی نماز پڑی فجر کی نماز پڑی تلاوت قرآن سے فارغ ہوئے امروزوں سے مقابلہ کیا اور اپنی جان جانے آفریقے سے پرد کر دی اللہ کے حوالے کر دی اس حال میں یہ دنیا سے شہادت پائے ہیں یہ ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ ایک موڈل تھے ہمارے لیے آئیڈیل تھے کہ یہ سچے مسلمان بھی تھے اور سچے دیش بھکت بھی تھے سچے مسلمان بھی تھے اور اس ملک کے سچے غازی بھی تھے بہرحال ان کے لمبی داستان ہیں یہ سلطنت خدادات کے یہ گدہ ناشین سلطان ٹپو شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کا حال یہ تھا انگریزوں کے بارے میں ان کے بارے میں انگریزوں کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان پر قبضہ ہندوستان پر حکومت ہندوستان میں قدم جمانا ہندوستان کی کمان کو ہاتھ میں لینا اس وقت تک ممکن نہیں ہے possible نہیں ہے اس کے کوئی دور دور تک چانس نہیں ہے جب تک کہ سلطان ٹپو شہید رحمت اللہ علیہ زندہ ہے ان کو یقین تھا اس بات کا اور پچھلے اس پیچ کے اندر میں نے کہا تھا جب دنیا یوروپ امریکہ برطانیہ جرمن جاپان اسٹیلیا نیوزیلین جیسے ترقی آفتہ ملک جس زمانے کے اندر میزائل کو نہیں جانتے تھے راکیٹ کیا تھا انہیں پتا نہیں تھا اس زمانے کے اندر سلطان ٹپو شہید رحمت اللہ علیہ نے راکیٹ استعمال کیا میزائل کا استعمال کیا اگریزوں کے داٹھ کھٹے کر دیئے تھے اور اس کا ثبوت سر آپ کو اگر معلوم ہو چند دن پہلے کا اگر آپ نے اخبار پڑھا ہو میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں اور عزیز طلبہ ہمارے یہاں اللہ کرے اگر اللہ نظام چلا دے حالات پر نظر رکھنا اخباروں کی سرخیوں کو پڑھنا یہ وقت کا تقاضہ ہے ملک کے حالات کیسے ہیں کیا اونچ ہو رہا ہے کیا نیچ ہو رہا ہے کیا اتار اور کیا چڑھا ہوئے ملک کے ہر حالات پر نظر رکھنا یہ ایک ہمارے کیا کہتے ہیں بیدار ناغلی کی ایک ذمہ داری ہے تو آپ نے اگر ایک اخبار پڑھا ہو تو یہ تو ہم نے اس پیچ پچھلے سال کی تھی اور ہمارے اتحاس میں ہماری تاریخ میں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سب سے پہلے میزائل کا استعمال اگر کسی نے کیا ہو تو سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سے اس کا پروف چند دن پہلے ہی مل گیا کسی جگہ پر بینگلور کے اندر خدائی ہو رہی تھی جہاں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے حکومت بہتشاہت تھی خدائی ہو رہی تھی سو سے زیادہ میزائل اس وقت تبر آمد ہوئی ہے سو سے زیادہ زمین سے نکلی ہے اس وقت ہمیں بہت اتمنان ہوا کہ جو بات ہم لنکے کی چوٹ کہہ رہے تھے جو بات ہماری یعنی اتحاس اور ہماری تاریخ بتا رہی تھی الحمدللہ سم الحمدللہ اس کی گواہی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی زمین نے اس کی گواہی دے دی نینانوے کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ میر صادق کے گداری کی وجہ سے دو سو مربع زمین اور اس طرح کا لالت دے کر انگریزوں نے ان کو خرید لیا یہ اللہ کو پیارے ہو گئے یہ اس طرح سے جنگ ہوتی رہی سترہ سو نینانوے کے بعد اٹھارہ سو تین کے اندر یہ انگریز آگے بڑھتا ہوا مقتصرا پاس دس منٹ میں بھی بات کو ختم کرتا ہوں موضوع تو بہت طویل ہے وقت اس کی گنجائش نہیں ہے وقت میں اور اس کی اجازت نہیں دیتا اٹھارہ سو تین اسوی کے اندر میسور سے آگے بڑھے انگریز اور اٹھارہ سو تین میں دہلی کے اندر یہ داخل ہوئے اس وقت شاہ عالم مغلیہ سلطنت دیکھو اس ملک کے اندر تغلق حکومت آئی خلجی حکومت آئی اور اس کے علاوہ مغلیہ حکومت آئی اور اس کے علاوہ لودی حکومت آئی بہت سارے مسلم نوابوں نے راجاؤوں نے لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا اس سے ہمیں ایک سبق لینا ہے ایک عبرت حاصل کرنی ہے جب تک اس ملک کے چلانے کہ ہم لائق تھے اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں دیا جب یہ لیاقت ہمارے اندر سے چلی گئی یہ استعداد چلی گئی یہ ہمارے اندر سے طاقت چلی گئی اندر کا جوہر جب ہمارا ختم ہو گیا اللہ نے یہ ملک ہمارے ہاتھ سے لے لیا اور انگریزوں کے حوالے کر دیا جب قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کا جی سے مالک بناتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے مالک بنا دیتا ہے جب لیاقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مالک بنا دیتا ہے جب ہمارے اندر نالائقی آ جاتی ہے استعداد ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے بہرحال یہ اٹھارہ سو تین کے اندر شاہ عالم کی حکومت آئی اور اس وقت کیا کہتے ہیں انگریز دہلی کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے شاہ عالم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ایک ایگریمنٹ لکھوایا ایک ایگریمنٹ لکھوایا جس کے الفاظ یہ تھے خلق خدا کی ملک بادشاہ کا law and order یعنی order اور حکم چلے گا تو کمپنی بہدر کا چلے گا وہ کمپنی کونسی جسے دنیا اشت انڈیا کمپنی کے نام سے یاد کرتی ہے اس کی بھی ایک مختصر انتاریخ ہے اس کو میں حضب کر رہا ہوں جب یہ لکھوا لیا کہ ملک جو ہے بادشاہ کا رہے گا خلق یعنی یہ مخلوق جو ہے اللہ کی ہے اشور کی ہے پیدا کرنے والے کی ہے یہ مخلوق اللہ اشور کی ہے اور یہ ملک بادشاہ کا ہے لیکن ملک کے اندر آرڈر چلے گا حکم چلے گا تو اشت انڈیا کمپنی کا چلے گا یہ ایگریمنٹ جب انگریزوں نے لکھوا لیا اس وقت ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا اور فتوہ دے دیا حکم صادر کر دیا کہ آج سے ہندوستان گلام بن چکا ہے گلامی کی زنجیر کے اندر داخل ہو چکا ہے کسی فارسی کے اندر اس زمانے کے اندر ہندوستان کی نیشنل لینگویج ماترو بhasا ہندوستان کی فارسی زبان میں تھی اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے اس زمانے کے اندر ہندوستان کی ماترو بhasا جو تھی وہ فارسی زبان کے اندر تھی اس لئے کسی نے کہا تھا حکومت شاء عالم حکومت شاء عالم از دہلی تاپ عالم یہ پالم ایک علاقہ ہے دہلی سے لگا ہوا اس وقت وہاں ہوای ادہ بنا ہوا ہے وہاں ائرپورٹ بنا ہوا ہے تو کسی نے کہا تھا کہ جب یہ ایگریمنٹ لکھا گیا اس وقت کسی نے کہہ دیا کہ اب جہاں یہ حکومت کرنے والے یہاں سے لے کر پیشاور اور یہاں سے مالدیب اور یہاں سے سری لنکا یہاں سے ڈھاکا یہاں کامارا کٹا ہوا یا ٹوٹا ہوا ملک جسے ہم پاکستان کہتے ہیں پورے ملک میں مغلیہ سلطنت کی حکومت چلی تھی یہاں سے لاہور تک یہ مغلیہ حکومت اس کی بادشاہت کر رہی تھی لیکن ہاتھ سے نکل گیا تو یوں کہا حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم بس پالم تک اس کی حکومت رہ گئی ساری حکومت ہاتھ سے نکل گئی یہ اٹھارہ سو تین کا مسئلہ ہے اس کے بعد بھی اٹھارہ سو آٹھ میں شاہ عبدالعزیز محدیس دہنویر رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا جو آج بھی ان کے فتوہ عزیزیہ کے اندر ستر نمبر کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ اے ملک میں رہنے والے مسلمانوں اے دینی بھائیوں اے اسلامی بھائیوں اس ملک کا بچانا ہمارا دینی فریضہ ہے ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ اب ملک غلام ہو چکا ہے ہر ملک کے اندر رہنے والے ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ملک کے بچانے کے لئے میدان میں آ جائے اپنی جان کی بازی لگا لے اپنے گروہ کو ویران کر دے اپنی عورتوں کو بیوا کرنا پڑے کر لو یتین کرنا پڑے کر لو لیکن ملک کی مٹی کو بچا لو یہ فتوہ آج بھی موجود ہیں مسئلہ کیا ہے آخری بات مسئلہ کیا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے ہی یہ داستان شروع ہوتی ہے حالانکہ سترہ سو ستاون سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا پلاسی کے میدان میں اس کے سو سال کے بعد سترہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ سو ستاون جو آخری وپلو ہوا ہے سستر جنگ جو لڑی گئی ہے جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا اگرچہ یہ غدر نہیں تھی برادران وطن میں رہنے والے ہر ہندو ہر مسلمان ہر سکھ اور اس کے ساتھ ہر مذہب کے رہنے والے انہوں نے آپس میں اتیہ کیا تھا کہ اب ان انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے آخری فیصلہ کن جنگ اب لڑنی ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر یہ شروع ہوئی تھی مئی کا مہینہ تھا اور ستمبر کے مہینے دس مئی کا مہینہ دن تھا اور ستمبر کے مہینے میں جا کر یہ جنگ ناکامی کے ساتھ ختم ہوئی تو آخر اٹھارہ سو ستاون سے ہی اتیاز کیوں بیان کیا جاتا ہے کیوں شروع کیا جاتا ہے صاف ہے میرے بزرگو عزیز طلبہ صاف بات ہے کہ چونکہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد بہت بڑی تعداد میں ہمارے برادران وطن ان کے ساتھ لگے تھے ہمارا تعاون کیا تھا مدد کی تھی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ الہند جب مالٹا کی جل سے رہا ہو کر چھوٹ کر کے اپنے شاگرد رسید شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہو کے ساتھ جب بمبئی کے ساحل پر کشتی جب ان کی لگی تھی جب اترے تھے اس وقت ہندوستان کے سپوت جسے دنیا مہتمہ کے نام سے یاد کرتی ہے مہنداز کرم چندگاندی وہ بھی تشریف لے گئے تھے بیریشٹر بن کر یہ افریقہ سے تشریف لائے تھے ان کے پاس بیریشٹر کی ڈگری تھی پھر وہاں جب آئے مولانا ابو کلام آزاد تھے حکیم اجمل خان تھے مولانا حرزو رحمان سیہاروی تھے یہ سارے بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء وہاں موجود تھے انہوں نے شیخ الہند رحمت اللہ نے کہا کہ اب ہمیں یہ جنگ جو لڑنی ہے برادران وطن کے ساتھ اور ان کو آگے کر کے لڑنا ہے یہ پیش پیش ہوں گے آگے ہوں گے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور اللہ تعالی نے یہ ملک کے اندر وہ دن بھی دکھائے کہ ہم غلامی سے آزادی کے سانس کے اندر سانس لینے لگے غلامی سے آزادی کا دن ہم نے دیکھا اور بہت یہ دل خراش اور یوں سمجھے رونٹے کھڑا کر دینے والی آنکھوں میں آسو لیانے والی یہ داستانیں جن کو مختصر وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے انگریز بھی اس بات کے شاہید ہیں گواہ ہیں انہوں نے اپنی داستانوں میں لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر کیسے کیسے مظالم ان انگریزوں نے یہاں کے باشندوں کے پر ہندوستانیوں پر انہوں نے کیے ہیں بہرحال آخری بات یہ ارض کروں عزیز طلبہ پروگرام ختم ہو رہا ہے آپ کو یہ بہت نکتے کی بات ارض کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ یہاں ایڈیوکیشن کے لیے آئے ہیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کا آزاد ہونے کے بعد جب ملک کی عز سرے نو تشکیل دی گئی پارلامیٹ کی بوڈی جب بنی ہے ہمیں فخر ہے ہمیں گروہ ہے ہمیں اس بات پر بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ سم والحمدللہ اس ملک کے اندر ایڈیوکیشن کے منیشٹر جو بنے ہیں ایڈیوکیشن کے منیشٹر لوگ یوں کہتے ہیں ایک عجیب بات مولانا سلمان ندوی کی اس پیج میں میں نے سنی پنسپل صاحب کہ الحمدللہ مولانا محمد علی جوہر مولانا ابو القلام آزاد مولانا حفظ الرحمان سیہاروی اور مولانا شیخ الحین محمد حسن دیوبندی اور مولانا سید حسین احمد مدنی ایسے ہزاروں علماء کے نام ہم گنوا سکتے ہیں انہوں نے قجیب بات فرمائی کہ جب یہ میدان کارزار میں آئے ہیں تو کسی کے ساتھ منیشٹر نہیں لگا ہے سب مولانا کے لقب سے میدان کارزار میں آئے ہیں الحمدللہ سم والحمدللہ تو ہمیں خوشی اگر وہ ہے اس بات پر کہ پارلمیٹ کی جب بوڈی بنی ہے اور ممبر سازی ہوئی ہے کہ کون کون سے کھاتے کا منیشٹر رہے گا تو اس وقت مولانا ابو القلام آزاد فرشٹ منشٹر آف ایڈیوکیشن شکستان منطری جسے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر بنایا گیا وہ مولانا ابو القلام آزاد رحمت اللہ علیہ سے اس لئے عزیز طلوہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا مستقل بہت ہی تابناک ہے روشن ہے اور بہت کچھ ملک کے لئے ہم اور آپ مل کر کر سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو زائے نہ کریں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سے آپ کے والدین مابا اور آپ کے پیرنس آپ کے عزیز اور اقاری آپ کے دیش آپ کے سہر والے آپ سے بہت بڑی امید لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ملک کے لئے ملت کے لئے قوم مسلم کے لئے اور پورے بھارت کے لئے یہ بہت کچھ کرنے والے ہیں اس لئے وہ اپنی محنت پسینے کا پیسہ آپ پر لگا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے اس کی قدر قیمت کریں اگر ہم احل رہیں گے اللہ یہ ملک کی سالمیت رکھے گا ملک کی حفاظت ہوگی ملک کا ترقی کرے گا ملک آگے بڑے گا اگر ہم نے اللہ کی یہ نعمت نعمت آزادی کی قدر نہ کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ اس نعمت کی ناشکری ہوئی ناقدری ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ ملک کا حد سے پھر نکل جائے ہم کوشش کریں گے اس بات کا آزمہ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں پچھلے زمانوں میں بھی جب بھی خون کی ضرورت پڑی جان کی ضرورت پڑی مال کی ضرورت پڑی اپنے آپ کو مٹانے کی ضرورت پڑی قوم مسلم نے اس ملک کے اندر سب کچھ لٹایا سب کچھ لگایا اور شاعر نے یہ شیر کہا اسی شیر پر میں بات کو ختم کرتا ہوں جب گلستان کو کھون کی ضرورت پڑی اس کو میں نے کسی طرح بدل دیا تھا جب ہندو ستا کو کھون کی ضرورت پڑی جب ہندو ستا کو کھون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں آج اہل ہندو ستا یہ ہندو ستا ہمارا ہے تمہارا نہیں کہنے والے اگرچہ کہتے ہیں لیکن الحمدللہ سم الحمدللہ ہم اس بات پر مطمئن ہیں ہمارے اکابیر جن کا سایہ آتیفت اس وقت ہمارے سروں پر ہیں وہ ایک سبق ہمیں یہ سکھلا رہے ہیں کہ دشمنی کا بدلہ محبت سے دو عداوتوں کو پیار دو جو عداوت کرے اسے پیار جو دو دشمنی کرے انہیں محبت دو اور محبتوں کے ساتھ برادرین وطن کے ساتھ رہو مل جل کر کے رہو یہ ملک بھی ترقی کرے گا ہم بھی ترقی کریں گے اور ہماری ساری سوسائٹی ترقی پذیر ہوگی انہی بات پر میں اپنی اس اسپیچ کو بیان کو ختم کرتا ہوں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ ربیلہ